بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کے نیو ریٹس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت گندم کے کیا ریٹس چل رہے ہیں یوریا کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ ڈی اے پی نیٹرو فاز کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں آج اس پر بات کریں گے ریٹس میں کتنی تبدیلی ہوئی اور اس کے ساتھ کون سی خادوں کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پر جن کس کر بھائیں دوستان ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں گنٹی کرشان کو پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی مطابع تک پہلے وہ پہنچ سکیں تو کس کر بھائیں سب سے پہلے ہم ڈی اے پی نیٹس کی حوالے سے بات کریں تو اس وقت جو ڈی اے پی کی مارکیٹس ویلیو ہے وہ نو ہزار سے لے کر نو ہزار دو سو روپے ہے کیوں کہیں کسی کسی جگہ پر نو ہزار روپے اور کسی جگہ بانوے سو روپے میں جو خرید و فروخت ہے وہ جاری ہے اسی طرح اگر نیٹرو فاس کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو نیٹرو فاس کا جو ریٹس ہے اس وقت پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار دو سو روپے تک دیکھنے میں آ رہے ہیں تو پہلے نیٹرو فاس کی جو پرائس تھی وہ تقریباً چھالیس سو روپے تک آ چکی تھی اب جو اس کی قیمت ہے مزید بڑھ رہی ہے اب جو اس وقت نئی مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ بامن سو روپے تک ہو چکی ہے اسی طرح اگر جو یوریا کا بہران ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو تو وہ کنٹرول ریٹ پر تو ملنا مشکل ہے مگر بلیک میں اس کی فروخت جاری ہے تو جو اس کی بلیک میں فروخت ہے وہ تقریباً ستائیس سو روپے سے لے کر اٹھائیس سو پچاس روپے تک جو ایک پچاس کلو گرام والی بوری ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے تو اسی طرح اگر زبہ دست یوریا کی ریٹس کی بات کی جائے تو اس کا ریٹس تین ہزار سے لے کر بتیس سو روپے تک دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ مارک گلہ بندی کی تازہ ترین ریٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں مزید اس طرح کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے لیے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں گھنٹی کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ روپے تک بار وقت پہنچ سکے